اور اس سے میں جا رہی ہے جمائی کا تلاواز کا مقابلہ گیانا ایمیزون وارئر کے ساتھ یہ چوتھا ٹیسٹ میچ ہے وان اک پاک سین کٹس کا میدان کریمیر لیگ کریبین پریمیر لیگ دو ہزار بائیس کا یہ چوتھا میچ ہے جمائی کا اور گیانا ایمیزون وارئر کے درمیان جہاں پر گیانا کی ٹیم پہلے کھیلتی ہوئی دکھائی دے گے گیانا ایمیزون وارئر کے جو کیپٹن ہے جو کیپٹن ہے وہ شیمرون ہیٹپیر ہے وہی سلامی بل لباس کے طور پر سامنے آ رہے ہیں جرمائن بلیک ووڈ کے ساتھ اور دیکھنا یہ ہوگا ان کی شروعات کیسی رہے گی سلامی جوڑی آتے ہوئے یہاں پر شیمرون ہیٹپیر لیفٹ ایڈڈ بیٹس میں شروعات کریں گے بیٹنگ کی اور ان کی شروعات بہت امپورٹن ہونے جائے گی ادھر سے بولنگ کے لیے جمائی کا کے بولر آ چکے ہیں اور وہ تیار بھی ہیں بول کرانے کے لیے شیمر سپرنگر بول کرائیں گے ایمپورٹن رہے گا پہلی گیند اوور دہ وکیٹ اٹھا کر کے لہا لیک سائیڈ پر دو کی ہوگی کھول نو بڈ اونلی سنگل ایک ہی رن بنایا ہے یہاں پر امپار سیڈ نو بول اور یہ اوور سٹپ ہوئے تھے جیس نو ب pernah سکیکھا بعد اجنے ہم جو rule exist 고 repele یہاں سے مشکل ہوجاتی ہے Look at that one بہت سانی سے رن بھی سو بہت فری� Credit اور یہ فریç تفائیدا کا جنام میں مいます دون واری ہیڈ اس فری ہیڈ ڈا ence ڈا ڈوا رہے تک ی موعد بہاب ہے ڈا پی بہاب very early in the frame with the modern ray mid wicket کی طرف اٹھا کر کھیلا ہے یہ بڑیا شورٹ میکنیفیسن سٹوف look at that pick the length very perfectly اور اب آئے گی دو سرے گن چھے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے بھگت ہوا رہے فیلڈر گین کے پیچھے ضرور گئے ہیں پر کیا وہ اس کو روک پائیں گے ایک رنگ کی کھول ہوگی اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا ساتھ اس حوار کے تیتری گیندہ ہے کہ شامون ہٹ پر ایک بول پر ایک رنگ بنا کر موجود ہیں اوڈرزی وکٹ یہ ہوگی ہو اوڈرزی وکٹ کے موجود ہے اوڈرزی وکٹ کے موجود ہے اوڈرزی وکٹ کے موجود ہے جب آپ بیک ٹو بیک نو بول کراتے ہیں تو اس سے آپ ڈاؤن ہوتے ہیں اور جب آپ ڈاؤن نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا اٹھا ہے یہ نو بول فائل لیک پر کھیلنے کی کوشش فیلڈر موجود نو بول کی وجہ سے آپ فری ہٹ ملے گی پہلا ہوا رہا ہے جو سکے سماپ نہیں ہو رہا ہے اور شوٹ ایکسٹر کور پر ٹوکا ڈاؤن ڈ ٹریک آ کر کھیلا ہے اور جب فری ہٹ ہو تو آپ کھل کر کھیلتے ہیں اور یہی کیا ہے اب آگے یہ سمر کی پانچ میں گیند انیس بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے پگدال ہے مالیارڈ اٹھا سکس ڈیانے میں زون وارئیر کی یہ شروعات شاید جماعی کا تلاواز یاد رکھیں گی بیکاوز ایسے شروعات کا بھی دیکھنے کو ملے ہے وارئیر کیا ہے وارئیر کیا ہے وارئیر کیا ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں ہوا میں اٹھایا ہے فیلڈر موجود نہیں ہے ہر بول پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور پہلے ہی آور میں انتیس رنگز ملے گیانے میں زون وارئیرز کو یہ پہلا آور بلکل بھی بڑیان نہیں رہا ہے جماعی کا تلاواز کے شیمر سپرنجر کا فیلڈر سرکل کے اندر ایسے میں ہر بول پر اٹھا کر کھیلا جا رہا ہے گیانے میں دون وارئیرز پہلے ہی آور میں 29 رنز دس از بریلین سٹف جل سے چل جماعی کا تلاواز کو وکٹس لینے ہوگی وکٹس نہ لیا تو گا وکٹس نہیں بڑک کرو رہی ہے ایسے میں دی نیڈ وکٹس کیا ہوگا اس میچ میں بکوز اگر وکٹ نہ ملے تو میچ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے نیڈ تو دو ایٹ آور دے وکٹ سندیب لیمیشنے نے بول کر آئی ہے ہوا میں اٹھایا سٹریٹ کھیلا ملے گا چوکا جماعی کا تلاواز کے سندیب لیمیشنے یہ دوسرا آور کر آ رہے ہیں پر کوئی خاص فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے آور میں بھی ایسے سٹریٹ ایسے پوسیبل آور میں بھی سٹریٹ کھول ہوا میں بھی سٹریٹ کھول ہے اسا ہے جن کو آنے دیتے ہیں آرلی پک کرتے ہیں اس سے بہتر کچھ نہیں بلنے کے نیچے جب آپ کی این دیں گے تو ایسا تو ہوگا look at that shot کسی فلڈر کو ہلنے کا موقع نہیں ملتا اس ساجداری کو دیکھیں تو دنس گینوں پر 35 سن کی ساجداری جرمانے بھائک بوڈ اور شیمون ہیٹ میر کے دربیان ایسی پارٹنرشپ کمی دیکھنے کو ملتی ہے no it's gone اٹھا کر کلنا چاہا پر از دفع یہ جماعیکہ ترواز کے سنڈیب لہمیشنے کو پہلے وکٹ ملی ہے اور از دفعہ gap نہیں ڈونٹ پائے ایسی کچھ پارٹنرشپ کچھ بہری بہری ایسی کچھ شیمون ہیٹ میں آئے جو شروعات ملی ہے گیانا میزون ماریلز کا اس کو کنٹنیو کریں گے ایک چوکے کے ساتھ یادین چوکے ہو گئے تھوڑی سی پیچھے گینٹ ہی ہے سی میں شیہوک کو پورا بوکا ملا گیا گینٹ کو آ دیکھنے کا زیادہ ٹرن نہیں ہوئی گینٹ اینڈ جس پیگ دلن بیری ایرلی کچھ کی کنڈیشن بہت اچھی ہے کریبین پر ملک کے یہ جو سن کٹس کے پیچھ ہے وارنر پاک میں اس کی کنڈیشن بہت بہتر ہیں کچھ چوکے یہ سبال رکھا ہے ایسی پاک خود رکھا ہے کچھ پاک میں اس کی کنڈیشن بہتر ہیں ایسی پاک ایسی پاک کنڈ پاک میں کو چنڈیشن بہتر ہے کچھ میں چاہرے ہیں destruگہ چاہرے ہیں ایک سبار کنڈ پاکی ہے یہ ہے کہ یہ نو بول ہے اور اب آئے گی اس حور کے آخری گئن اچھا فری ہٹ ریٹ ہے فری ہٹ ملے اور بانری ہی نہ لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسی پک دو آور چھالے سے کھیکٹ کے نقصان پر کے اچھا فری ہٹ بات چاہت کچھ holder ühl پہس اچھا ، یہ دکھ روسف ہے ہیں چھاکا وfallen ہے خیالہ ان ح именно دکھے جانچاں ماد ہے نیکالسن گارڈن بال کرانے کے لئے آئیں گے نیکالسن گارڈن کیسی بال کر آپ آئیں گے یہ دیکھنا ہوگا اس بال کو لیفٹ کیا جرمانے بلیکپورٹ نے جو کہ اس ساتھ کے اندوں پر تئیس ٹرنز بنا کر موجود ہے موجود تو ہے کیچ ہونے کا چانس بھی تھا پر ایک رن کی کول تو ضرور ہوگی بیٹس او بری گوڈ بائی ایساور کی دو تریک اند یہ بہت کلوز ہے امپار کشہ راوٹ کا میرے خال میں ریو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکوز یہ بہت کلوز ہے اور اس سے زیادہ کلوز نہیں ہو سکتا یہ ایساور کیا جو ریو نہیں لیا اثر وائز یہ ریو ویسٹ ہوتا ایمپیکٹ ان لائن ہے میکٹ ہیٹنگ ہے امپار کا ہی ریسی جن مانا جائے گا سب فائنلی جماعی کا ترہ آواز کو کی ترس مل رہی ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا اگر ویکٹ ملیں گی تو ہی آگے بڑھ پائیں گے ادروائز آگے بڑھنے کے کوئی خاص چانس نظر نہیں آرہے ہیں بار بڑھنے کے دب سکتا ہے بڑھنے کے درہ ان سمس کتا ہے ایستور کے چوتے ہیں pret steps StarIS آہ ایپ کی شات ایسے فار تو ملے لے لیمци Aaron نظر آپ شورت کے دلیو جہاں پر آپ کے سارے لیمج strengths شوید وافید کریے نظر سب ک parfل سروoise اب یہ Crowe مزوری ہے مباشر ہے وہاں ایک بہتی نبیاری ہے اور توسنا قانون چاہیے کہ یہ برگذاری ہے لیکن وہ رنریٹ ہے اس قانون ماریان کا وہ بہت 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 حیاتی ہے کاموں کا استعمال اسرسٹ کا لگی گا اور پر آب اپنے ڈلیوری دے گے تو معل خائیں گے ایسے میں اتنا پیس بھی نہیں ہے بولر کے پاس یہ شوٹ دیکھیں ایون یہاں پر فلڈر محضور تھا بات یہ شوٹ پر فاور اکنی تھی کہ بلکل فلڈر کے اوپر سے گزری ہے یہ سور کی آخری گینیون یہاں اچھا جا رہا تھا گارڈنر کا پر یہ آخری گیندے بہت بری رہی ہیں ان کے لیے اور یہاں پر بہت 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 ب موسیقی